اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے برعظیم میں مسلمانوں کی جدوجہت کا حاصل پاکستان برعظیم پاکستان اور ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے یورپی اقوام ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے اور انہوں نے ہندوستان کی دولت حاصل کرنے کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا انگریز تاجر بن کا ہندوستان میں آیا اور یہاں کے عوام کے بہمی احتلافات سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قبضہ جمع لیا یورپی اقوام کا ہاتھ رکنے کے لیے پہلے ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ میدان میں آئے مگر گردارو کی وجہ سے یورپی اقوام کا ہاتھ نہ رکھ سکے اور انگریز مسلمانوں کے مرکز دیلی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو گئے مغلیہ ہندان کے آخری مسلمان حکمران بہادر شاہ زفر نے ہندوستان کے عوام کو متحد کر کے جنگ آزادی لڑی لیکن گردارو نے مجاہدین کی جنگ آزادی کو بھی ناکام بنا دیا انگریز پورے ہندوستان کا مرکز حکمران بن گیا جنگ آزادی کی ناکامی کے دس سال بعد سر سید احمد ہان نے علی گرد کی بنیاد رکھی علی گرد تحریک کا مقصد مسلمانوں کو علمی سیاسی اور معاشی اعتبار سے اپنے پاؤں پا کھڑا ہونے کے قابل بنانا تھا سر سید احمد ہان پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے بڑے عظیم مسلمانوں کو ہندووں سے الگ قوم قرار دیا دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کو آل انڈیا نیشنل کانگریز سے دور رہنے کی ہدایت کی علی گرد تحریک کے کئی پہلوں ہیں جن پر ہم آنے والے لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے آج تاک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ